موسیقی ملکم ویورز میں ہوں انیس واروکی پرائم ٹائم کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ اور آج ہم آپ کی ملاقات کریں گے ہمیں ایک بہت ووکل آواز ڈلی سے جوائن کریں گی سبوہی خان جو کہ آپ کو اور ہم کو مختلف معاملات سے آگاہ کریں گی کیا ایشو اس وقت چل رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جو ایک وائرل کر کے پروپیگنڈا یا فیک نیوز کے تحت نیرٹیو کو بلڈ کیا جا رہا ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے آج کے ہمارا پروگرام کا مہور یہی ہوگا اور ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈلی سے سبوہی خان جوڑی گئی کیسے ہیں آپ جناب جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک تو جو اس وقت نیرٹیو بلڈنگ کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف ایریاس سے فیک نیوز کو بھی یوز کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کو بھی یوز کیا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں پہ ایک پرسیکیوشن اور فیر اور فیر مانگرنگ چل رہی ہے آپ خود وہاں موجود ہیں اس وقت دلی میں موجود ہیں ہندوستان میں رہتی ہیں اور بھارتی مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو ڈر لگتا ہے بھارت میں کیا جی دیکھئے یہ سوال انیس جی مجھ سے جب ہی بھی کوئی کرتا ہے تو مجھے مطلب ہسی بھی آتی ہے سوال کے اوپر اور کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ بھارت ایک ایسا دیش جس میں مسلمان تو خیر اب نمبر کے حساب سے منورٹیز بھی نہیں ہے جس وقت دیش کا ویبھاجن ہوا تھا اس وقت ہم لوگ منورٹیز تھے تو ہمیں منورٹیز سٹیٹس دیا گیا تھا اب تو ماشاءاللہ ایک سو تیس کروڑ پوپلیشن میں آلمونس ٹونٹی تھرٹی کروڑ مسلم ہیں منورٹیز بھی نہیں ہیں لیکن جو بہت کم تعداد میں بھی جو منورٹیز ہیں پارسیز ہیں اور بھی بہت ترے کی منورٹیز ہیں جیوز کے ساتھ کبھی پرسیکیوشن نہیں ہوا جن لوگوں کے ساتھ پوری دنیا میں پرسیکیوشن ہوا ان کے ساتھ کبھی اس ہندوستان میں نہیں ہوا ہماری نیشنل ایتھوز ہی ایسی نہیں ہیں جو کسی کے ساتھ وائلنس کیا جائے یا کسی بھی طرح کا کوئی یومن رائٹ وائلیشن بھی اس دیش میں کبھی ہوا ہو آپ اتحاز اٹھا کے دیکھ لیجے پھر بھی بہت دکھ ہوتا ہے جس طرح کا نریٹیو یہ لوگ سیٹ کرتے ہیں میں ایک بھارتی مسلمان ہوں اور میں پورے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس دنیا میں کہیں کوئی کنٹری ایسی نہیں ہے جہاں پہ پورے وقار کے ساتھ پوری عزت پورے سمان اور پورے کونسٹیوشنل فنڈمنٹل رائٹس کو انجوائی کرتے ہوئے مسلمان اگدام حق کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ بہت غلط نریٹیو یہ لوگ سیٹ کرتے ہیں در تو چھوڑیے مجھے میں بہت فقر کے ساتھ رہتی ہوں اپنے دیش میں از ان انڈیان مسلم تو کس کو پھر دوش دیا جائے گا ان چیزوں کا پورے ایک فیر مانگرنگ کا ایک فیک نریٹیو بیلڈنگ کا اس کو کس کو دوش دیں گے کس کو خصور وار ڈھہ رہے ہیں جی دیکھیں انیز جی یہ question اتنا سمپل نہیں ہے اس میں دو ترے کی پاورز کام کرتی ہیں جس کو میں دھرم ستہ اور راج ستہ کا کھیل کہتی ہوں جب سے ہمارا دیش آزاد ہوا ہے یا میں تو کہتی ہوں کہ جب سے ہمارے دیش کا ویبھاجن ہوا ہے تب سے اب تک ان پولٹیکل پارٹیز کا راج رائز دیش کے اوپر جنہوں نے اپنی ستہ کی کرسی ہمیشہ ایک سپیسیفک فیت کو اپیز کر کے سنبھالی ہوئی ہے تو ان لوگوں کے پاس ستہ میں رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اپیزمنٹ پولٹیکس ان کو اپلف نہیں کرنا تھا انہوں نے مسلمان طبقے کو جان بوچ کے انپڑ رکھا کمزور رکھا دبا ہوا کچھلا ہوا رکھا اور ان کے کندوں پر چڑھ کے ہمیشہ اپنی راج نیتی کری ہے تو وہ لوگ اتنا بوکھلا گئے ہیں کیونکہ جب سے موڈی گورنمنٹ آئی ہے جو بھی آپ کے چینل کے مادہم سے جن مسلمس کو یہ لگ بھی رائے کہ بی جی پی گورنمنٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 2014 میں سنٹر میں موڈی گورنمنٹ آئی ہے پاس سال وہ پہلی سرکار کے اور اب دوبارہ آنے کے بعد بھی ایک سال ہو چکا ہے تو چھے سال آپ لگا لیجے 2020 میں ہم بیٹھے ہیں ابھی تک پرسیکیوشن تو چھوڑیے کچھ برا تو چھوڑیے ہمیشہ مسلمانوں کے اپلیسمنٹ کے لیے کام ہو رہا ہے مائنورٹی کا جو ایک مائنسیٹ بنا دیا گیا تھا ایک مسلم کمیونٹی کا کہ تم ڈرے رہو تم ایک وکٹم کارٹ کھیلتے رہو کیونکہ ڈرہا ہو انسان ہمیشہ ایک سپورٹ ڈونتا ہے وہ سپورٹ یہ سو کالڈ پولٹیکل پارٹیز جو اپنی اپیزمنٹ پولٹیکس کرتی ہیں وہ سپورٹ بن کے مسلمانوں کو یوز کرتی تھی تو وہ وکٹم مائنسیٹ سے مسلمانوں کو نکالنے کا کام موڈی گورنمنٹ میں ہو رہا ہے مدرسہ مورڈنائزیشن کی بات ہو رہی ہے بولتے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں لپٹاپ ہونا چاہیے مسلمان بچے کے اس کو دین کی اور دنیا کی دونوں کی تعلیم ملنی چاہیے سکولرشپس مل رہی ہیں مسلمان بچوں کو مسلم لڑکیوں کی شادیوں میں شادی شہن دیا جا رہا ہے تو مطلب ہر طرح کا مسلمان کی اپلیفمنٹ کے لیے کام ہوا ہے موڈی گورنمنٹ نے تو یہ پولٹیکل پارٹیز بوخلا گئی ہیں کیونکہ ان کا جو راجنیتی کرنے کا جو مدہ تھا وہ ختم ہو گیا میرٹس پہ تو جیتنے کا مادہ ہے نہیں ان کے پاس الیکشن میرٹ میرٹ پہ سفتہ میں نہیں آ سکتے ہیں تو اس ورہ سے بوخلا کے یہ وہ ایک نیریٹیو سیٹ کر رہے ہیں کی بی جے پی جو ہیں وہ انٹی مسلم ہیں تاکہ ایک دیش میں ایک انارکی پہلی رہے اور ایک اراجتہ کا محل پہلا رہے ہیں اور دوبارہ ان کے سفتہ میں آنے کی چانسز بن جائیں دوسری ایک پاور ہے جو یہ نیریٹیو سیٹ کر رہی ہے نیز جی وہ ہے دھرم سفتہ جیسے کی ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اسلامی سوسائیٹی دو پارٹس میں بٹ گئی تھی ایک ہے سپیرچویل اسلام ایک آدھیاتمی اسلام جو محبت کی بات کرتا ہے پیار کی بات کرتا ہے دیش بھکتی کی بات کرتا ہے سکون کی چین و امن کی بات کرتا ہے اور ایک اسلام کا وہ سیکٹیوزز کو اسلام کا نام دینا بھی غلط ہے جو کہ پولٹیکل اسلام ہے جو صرف تلوار کی نوک پہ ستہ پھیلانے والا اسلام ہے جو حضور کی وراست کو ہتیانے والے لوگ ہیں یا حضور کی نسلوں کو ختم کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک ایک آتنک والی جو مان سکتا ہے وہ جو سیکٹ ہے اس سیکٹ نے اسلامی سوسائیٹی کو بہت حد تک ہائی جاک کر لیا ہے اور ان لوگوں کا ایجنڈا اسلامی سٹیٹ بنانے کا ہے پوری دنیا میں سپیسیفکلی ان کا ایجنڈا جو غزوائی ہند ہے جو ہمیشہ بھارت کے خلاف کھڑا رہتا ہے ان کا ایجنڈا ہی ہے ہماری کلچر سے توڑنا اور کیونکہ بی جے پی گورنمنٹ ہماری سنسکرتی کی بات کرتی ہے ہماری اتحاس کی بات کرتی ہے بھارت کو اس کی پرانی کلچرل ہیریٹیج سے جوڑنے کی بات کرتی ہے تو یہ لوگ دھرم ستہ والی جو پاورز ہیں یہ بھی ایک انٹی بی جے پی نیریٹیو چلاتی ہیں کیونکہ ان کا کام ہے بھارتی مسلمان کو بھارت سے توڑنا دھرمک ہونے میں کیا برائی ہے کیونکہ ہر دھرم کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے دھرم دھرمک یہ سب ہم جب دیکھتے ہیں تو اگر ہم اپنی اوریجنالٹی کی طرف جاتے ہیں بنیاد کی طرف جاتے ہیں تو یہ پیس پیس سے نکلتا ہے یہ آمن سے نکلتا ہے اس میں وائلنس کی بات ہم نہیں کرتے ہیں نہ وائلنس کو پرموٹ کرتے ہیں نہ اسلام وائلنس کو پرموٹ کرتا ہے تو کیا ہم اپنے چودہ سو پندرہ سو سال پہلے والے اسلام کو بھول کر اب تلواروں اور نیزوں والی اسلام کی بات کریں گے یہ وائلنس کی بات کریں گے کیا ہم اپنے مسیحاؤں کو ڈاکٹروں کو پتھر ماریں گے جو ہمیں بچانے کے لیے کرونا سے آتے ہیں یہ کون سے مسلم ہیں جو کہ مٹھی بھر شہر پسند تمام مسلمانوں کا اس وقت ایک ایمیج کو خراب کر رہے ہیں اور یہ چیلنج ہے سب کے لیے کہ اس کو ہمیں غلط ثابت کرنا ہے اور اس کی پکچر اصل تصویر روح جو ہے اس کے ساتھ دکھانی ہے ہمیں لوگوں کو اور آپ جیسے لوگوں کو اس پر بات کرنی ہے جی جی انیز جی بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے چند مٹھی بھر لوگ ایسے ہیں جو کی کٹھروادی یا آتنکوادی کی کیاٹیگری میں آتے ہیں لیکن ان مٹھی بھر لوگوں نے پورے سماج کو اس قدر ہائی جیک کر رکھا ہے کہ جو لوگ راڈیکل نہیں بھی ہیں وہ یا تو ڈر کے مارے نہیں بول پاتے ہیں ان لوگوں کے آگے یا پھر وہ اگنورنٹ ہیں یا پھر ان کو پتہ ہی نہیں اسلامیک ہسٹری نہیں جانتے ہیں تو جو اس طریقے جو انپڑ مسلمان illiterate مسلمان یا اگنورنٹ مسلمان بولنا میں بہتر سمجھیں گی کیونکہ کئی بار آپ پڑے لکھے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں پڑے لکھے educated اچھے بہت تعلیم یافتہ لوگ ایک دم ایسے اندھے ہو جاتے ہیں اسلام کا نام جب لے دو تو وہ جو brainwashing ہوتی ہے وہ اتنی زبردست یہ لوگ ایک strategy کے تحت کرتے ہیں وہ ایک الگاواد ہمیشہ سے ایک مسلم mind میں بچپن سے ڈالا جاتا ہے جو ایک مسلمان بچے کو ہمیشہ دوسرے faith سے دوسرے pan سے الگ کرتا ہے تو اس کا solution مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں کو اسلام کا عربی کرن ہو گیا ہے ہم لوگ کتنے مسلم ایسے ہیں جو قرآن کو معنی سے پڑتے ہیں ہم لوگ ورسز رٹ لیتے ہیں عربی اسلام سے جڑے تو وہ کبھی بھی عربی کرن ختم نہیں ہونے دینا چاہتے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا solution یہ بھی ہے کہ ہم مسلم جو پڑے لکھے مسلمان ہیں جو پڑھ سکتے ہیں وہ اسلام پڑھیں قرآن کو معنی سے پڑھیں اپنی لانگویج میں پڑھیں دنیا کی سب سے زیادہ لانگویج میں ٹرانسلیٹ ہونے والی قرآن شریف تو اپنی لانگویج میں پڑھیں اس کو سمجھ اور جو لوگ نہیں سمجھ سکتے ان کو سمجھائیے ان کو پروفیٹ کی لائف کے بارے میں بتائے جائے آپ اگزامپل دیکھئے کہ وہ اسلام جس میں پاکی ناپاکی کی اتنی بات ہوتی ہے کہ اگر آوار کر رہے پتھر بازی کر رہے آپ ان پروفیٹ کی نسلے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں جو اپنے اوپر کوڑا پھیکنے والی کی بھی طبیعت پوچھ جائے کرتے تھے یہ بالکل صحیح اگزامپل دیا کس طرح مسلم ہونے کا مطلب ہمیں وہ سیٹ کر اگزامپل تو یہ تو اب کتنے ٹائم سے سینٹر میں ہے بی جی پی لیکن مسلمانوں کی یہ استطیق تو بہت سالوں سے چلی آلی ہے بلکل مسئلہ یہ جو نے بلکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمیں ایک توجہ ہٹاؤ جو ہے ایک 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 ہٹی ہٹی ہے کہ ہم جائیں اس اجتماع میں اور کے پیروکار سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انفیکشن کرونا لے کے گلی گھوم رہے ہیں اور حکومت ان کو سرکار تلاش کر رہی ہے تو پھر یہ لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہمارے یہ لوگ کتنے کس حد تک صحیح ہیں کیا اب وقت آگیا ہے کہ ہم خود ہی تفسیر کو کھولیں اور اس کو سمجھیں کہ ہمیں کیا میسیج ملا تھا اور ہم کیا عمل کر رہے ہیں کس طرح سے ہم اسلام کے نام کو داغدار کر رہے ہیں اتنی بڑی ریاست ہے پاکستان ہندوستان جہان مسلمانوں کی بڑی تعداد رہتی ہے اور وہ اس میں آپ لوگوں کو صحیح پکچر نہیں دکھا رہے ہیں تو اس علمیہ کو لے کر آپ ایک پولیٹیکل کارڈ کھلیں گے تو ایڈونٹ سرکار اس کو ڈال دیں گے کہ مسلمان ہیں تو اس پہ کام ہوگا اس بارے میں آپ کا خیال ہے مسلم کارڈ کو انٹی بی جی پی بنا کے دیگر پاور اس کو استعمال کر رہی جی دیکھے جن لوگوں کو یہ مسلم کارڈ اور یہ انٹی مسلم لگتی ہیں بی جی پی میں ان مسلم سے بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حضرت علی کے اوپر اٹیک ہوا تھا رس س موڈی اور بی جی پی جب پروفیت محمد کی نسلوں کو ختم کیا گیا ان کو مارا گیا جب نعرہ تقبیر کا نعرہ لگا کے وہ سب حاجی تھے وہ سب بہت زیادہ اسلام ٹائٹلز لیے ہوئی لوگ تھے تو یہ نیریٹیو مت سیٹ کریے کہ مسلمانوں کے خلاف بی جی پی ہیں یا موڈی جی ہیں مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ مسلمان ہی کھڑا رہا سب مار رہا ہے کچھ فرقوں کو مار جو ہے وہ واجب قتل مانے جاتے ہیں کچھ فرقیں تو یہ سب کوئی ہندو نیمز نہیں ہیں جو آپ لوگوں کو مار رہے ہیں یہ اسلام کے اندر ہی انٹرنل کلاشز جو ہمیں سمجھنا پڑے گا دوسرا ایک آپ نے اچھی بات بولی کہ یہ لوگ جو رہبر بنتے ہیں اب جیسے شاہین باغ میں ان لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے کے لئے عورتوں کو بیٹھایا ہوا تھا جب Corona پھیلا جب ہماری پھیلی تو ایک بھی ان لوگوں کا so called leader نہ تو ان لوگوں کو sanitizer دینے کے لیے یا mask دینے کے لیے کسی بھی طریقی awareness دینے کے لیے وہاں پہ دور دور تک موجود نہیں تھا اور وہ ہی موڈی جن کو آپ گالی دے رہے تھے وہ foreign countries سے Iran سے اور بہت دوسری foreign countries سے plane بھر بھر کے مسلمانوں کو لے کر آئیں country میں واپس دوسرے پنتوں کو بھی لائیں including Muslims کہ انڈین ہیں اور اس مہماری کی طور میں اپنے دیش میں واپس آنے چاہیے سرکشت آنے چاہیے ایسے یہ مولانا شاد ان کروڑوں کے بنگلو لے بیٹھے ایک پوری قوم کے ماتھے پہ انہوں نے کلنک لگا دیا کہ جس وقت پورا دیش تو چھوڑی پوری دنیا بنا دیا اس پورے پینڈیمک میں ایک میں آپ کو اگزامپل تبلیغی جماعت کا ضرور دینا چاہتی ہوں جو یہ نریٹیو بنا رہے ہیں کہ بی جی پی گورمنٹ میں ایسا ہو رہا ہے تبلیغی جماعت کو بدنام کیا جا رہا ہے 2018 میں یہی تبلیغی جماعت اسی تبلیغی جماعت کا بہت بڑا اجتماع ہوا تھا ہمارے اتر پردیش کے بلند شہر نام کے شہر میں اور UP میں بھی بی جی پی گورمنٹ ہے یوگی جی وہاں کے چیف منسٹر ہیں بلند شہر میں تقریبا 10 لاکھ جماعت پوری دنیا سے جس کو یہ لوگ انٹی مسلم انٹی تبلیغی جماعت بول رہے ہیں انہوں نے سپیشل ارینجمنٹ کیے تھے سپیشل ٹرین چلی تھی کہ جماعتیوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے یہاں تک کہ جمعے والے دن نماز پڑھ نکلے جگہ کم پڑ گئی تھی شاید یہ لوگ جام میں کہیں فس گئے تھے تو ہندو نے شیو مندر کے دروازے کھول دیئے اسی تبلیغی جماعت کے لیے تو یہ لوگ کیسے وکٹم کارٹ کھلتے ہیں ان کا مو کیسے بن جاتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا آج جب آپ نے غلطی نہیں بلکہ گناہ کیا اور آپ کی غلطی کو غلطی کہا جا رہا ہے تو آپ فوراں مسلم کارٹ اور وکٹم کارٹ کھلنا سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ یہ بہت غلط ہے یہ مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ان کو فیسیلٹیز دی جاری تھی تبھی بھی یہی تبلیغی جماعتی اور یہی بی جی پی تھی آج وہ گناہ کر رہے ہیں تو کم سے کم اس کو مانے اس کو ایکسیپٹ کرے اب چاہے وہ ہندو مسلم سی کسائی کوئی بھی ہو جو غلط ہے وہ غلط ہے تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے آپ ہم نے دیکھا کہ گلوبل انڈیکس پہ ان کو مسلمانوں کو اور کرونا سے نبٹنے کے لیے جس طرح سے مودی سرکار کو ورلڈ لیڈرشپ میں مانا گیا کہ یہ سب سے بڑے انہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اس کو کنٹین بھی کیا ہے اس کو ہینڈل بھی کیا ہے اور دیگر ممالک مسلمانوں کے جو تھے وہ شاید وہاں تک نہیں پہنچ پہ تو ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ مانفتہ کی بات ہو رہی ہے ایک طرف ہیومن لائف کو سیف کرنے کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کو دھارمک رنگ دے رہے ہیں دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کو ریلیجز فینیٹک ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے دے رہے ہیں اور ان کو ہم ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں اور یہ اس کو روکنے کی تہائی شدید ضرور تھی لیکن میرا سوال یہی ہے کہ ایک پینڈیمک ایک گلوبل پینڈیمک ایک کمینل پینڈیمک کیسے بن گیا ہندوستان کی گلیوں میں سڑکوں پر جہاں پہ لوگ انہوں نے اس کو ایک الگ رنگ دے دیا اس کو کیوں نہیں کنٹین کیا گیا جی دیکھئے انیس جی یہ بات آپ نے بہت صحیح کہی کہ بہت بہت ڈیولپ کنٹریز سے زیادہ اچھا پرفارمنس بھارت نے اس وقت کورونا سے لڑنے میں دیا ہے مطلب ایک دم سے we were taken aback اس طرح کی ہماری ہم نے اپنی لائف میں پہلی بار دیکھی ہے تو ایک سشکت لیڈرشپ کی ہمیں اس وقت بہت ضرورت تھی ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی ڈیولپ کنٹریز کے پرائی منسٹرز نے ہاتھ کھڑے کر دی وہ رو رہے ہیں ان کی قابلیت پہ یا ان کی انٹینشن پہ میں انگلی نہیں کھڑی کر رہی ہوں لیکن ہم لوگ ایز انڈینز بہت زیادہ اس وقت پاورفل اور لکھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے پرائی منسٹر نے ہمیں آکے بار بار یہ بولا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہم ساتھ ہیں ہم اس چیز سے نکلیں گے ہمارے پاس دوائیوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس راشن کی کمی نہیں ہے ٹائنگلی لوگ ڈاؤن کیا گیا ایکانومی کے اوپر دھیان نہیں دیا گیا فائنانشل لاؤس کے اوپر دھیان نہیں دیا گیا صرف یومن لائفز بچانے کی بات سوچی گئی کہ نہیں بھارت واسی بچنے چاہیے جب ہم رہیں گے تو ایکانومی تو ہم اپنی صدھاری لیں گے یہاں میں یہ بھی آٹ کر دوں کہ ایکانومی صدھارنے کی بات تو بات کی بات ہے انہوں نے پڑوس کے مقابلے میں مانگنے کے بجائے دینے پہ زیادہ زور دیا لوگوں کو بانٹنے پہ زیادہ زور دیا اور جو ان کے گول سے ون ٹریلین کے فائیو ٹریلین کے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اس وقت جو ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہیمن لائف کو کیسے بچایا جائے کیونکہ دیکھیں ون ایک سو تیس کروڑ کے ملک میں اگر یہ پینڈیمی کی وبا پھیل جاتی تو یہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی اس کے لیے ہارڈ میجرز لینا بہت ضروری تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مجھے سرانہ چاہیے جو نیشن ہے اس کو کہ انہوں نے اس میں بڑا کوپریٹ بھی کیا اس میں انہوں نے پروٹیس نہیں کیا کہ ہم ظاہرے کے غریب لوگ ہیں دیاری والے ہیں وہ مارے جاتے ہیں لیکن اگر زندہ رہیں گے تو کام کریں گے نا تو اس بات کو لوگوں نے سمجھا بھی اور اسی سمجھ کو لے کر اسی اکانومی کو لے کر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پریس کیا جاتا ہے ورلڈ وائٹ اور جو ایک اور پہلو ہے ایک اور پہلو ہے جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ سارے بھارت واسی ایسے نہیں ہیں سارے بھارت کے مسلمان ایسے نہیں ہیں ایک بڑی تعداد کسیر تعداد ایک سائلنٹ میجارٹی بھی ہے جو ان سب باتوں کو سمجھتی ہے لیکن وہ سامنے نہیں آ پاتی کیونکہ آج کے دور میں جو دکھتا ہے وہی بکھتا ہے مولانا سارج جیسے لوگ آتے ہیں اور وہ اس کو بیچ کے چلے جاتے ہیں اپنا چورن اور منجن اور اس کے بعد اصل حقیقت لوگوں تو پتہ نہیں چلتی کیونکہ بعض میڈیا ہاؤسیز کا بھی یہ قصور ہے کہ وہ گرمہ گرم سنسنی خیز خبریں تو دکھاتے ہیں لیکن اصل حقائق نہیں بتاتے کہ لوگ کتنا کوپریٹ کر رہے ہیں لوگ کتنا اور خاص طور پر اب رمضان کا مہینہ آگیا ہے اس میں لوگ کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں راشن پہنچا رہے ہیں so do you think that media has a role to play in clearing out this year جی دیکھئے میڈیا کا definitely role رہتا ہے حالانکہ میں آپ کی بات سے پوری طرح سے اتفاق اس میں نہیں رکھتی ہوں انیس جی کیونکہ میڈیا کا role میں نے کورونا پینڈمک میں دونوں ہی طرح دیکھا جہاں پر مولانا شاد کی کرتوتوں کا پردہ فاش کرنا تھا وہاں پہ بھی میڈیا نے دکھایا کچھ یہ میں آپ کے چینل کے مادیم سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ ویڈیوز ایسی سرکیولیٹ ہو رہی تھیں جس میں کی مسلمز بہت غلط طریقی حرکتی کر رہے ہیں اور مطلب جس سے مسلم کمیونیٹی کی بہت زیادہ امیج خراب ہو رہی تھی تو ان ویڈیوز کے بارے میں ساری ویڈیوز سہی نہیں ہیں کچھ ویڈیوز سہی ہیں کچھ ویڈیوز فیک ویڈیوز بھی سرکیولیٹ ہوئی ہیں یہ بات آپ کی بلکل سہی ہے کہ یہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پڑا لکھا ہے یا جو سائلنٹ میجوریٹی ہے جو چپ چپ سب سمجھتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں تو میڈیا نے ان ویڈیوز کی سچائی بھی لوگوں تک لائے میں خود ان ڈیبیٹس کا حصہ بنی ہوں جس کے اندر کچھ ایسی ویڈیوز کو انہوں نے بتایا ہے میڈیا کے کچھ بڑے مینسٹریم میڈیا چینلز نے کہ یہ ویڈیوز سعودی عرب سے یا پاکستان سے بنا بنا کے وہ لوگ بھیج رہے تھے انڈین مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے تو تبھی بھی میں نے انڈین مسلم سے یہی بولا کہ آپ دیکھئے کہ یہ دیش جب آپ بدنام کیے جارہے ہیں آپی کے تتاکتت رہبر رہنماؤ دوارہ اور جن کنٹریز سے آپ کو کلچرلی جوڑ کے چلتے ہیں سعودی عرب آپ کو بدنام کرنے کے لیے ویڈیوز تو ان ویڈیوز کے سچائی میڈیا لے کر آئی ہے یہ میں شاہر آپ کے علمے بھی ہوگا کہ سو کال پرنس اور پرنس بھی آگئی تھیں اور ان کے بھی فیک اکاؤنٹ اور اس پر اچھے خاصے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا گئے تھے کیمپین ملائن کرنے کے لیے پھر کیا ہوا کہ وہ واپس ان کو انہی چاند پر تھکنے سے انہی کے موہ پہ آیا اور وہ کلیر ہو گئی کہ یہ بھی ایک فیک اکاؤنٹ کے ذریعے ایک ملائن کمپین کا کیا گیا تھا لیکن جو لوگوں کی ذہنوں میں بار بار یہ بار ڈالنی ہوگی لوگوں کو ذہنوں میں سمجھانا ہوگا کہ یہ دیکھیں کس طرح سے ایک ارگنائز کمپین اس دور میں بھی جب لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ کرونا اور کرونا کے ایفیکٹی کو دے سکیں یہاں پہ لوگ میزائل اور سوشل میڈیا میزائل داغنے پہ پیسے لگا رہے ہیں یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے جی دیکھئے بہت ساری انٹی نیشنل پاورز جو ہمارے دیش سے ہمارے بھارت کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں ان کا پورا ایک نیکسس ہے میں یہ نہیں بولوں گی صرف جہادی مانسکتا والے ایک سٹریمیسٹ مائنسیٹ والے الگاوادی لوگ ہیں جو دیش کے خلاف کھڑی ہیں لیفٹ لیبرل ہیں ایک وامپنتی مانسکتا ہے انٹیلیکچول ٹیروریسٹ ہیں کچھ انٹرنیشنل پاورز ہیں جو ہمارے دیش کی طاقت سے ڈرتی ہیں جنہیں لگتا ہے کہ بھارت نے اپنی طاقت پہچان لی تو وہ وشوگرو بن جائے گا وامپنتی وچار دارہوں والی کچھ ماو نقسل وادی ہیں بہت طریقی ایسے ایک پورا مدومکی کا چھتہ جس سے ہم جوج رہے ہیں جس سے ہم لڑ رہے ہیں تو اس لیے میں انڈین مسلم سے اپیل کرتی میں رکھ دیجئے آپ اللہ کو ماننے والے اسلام کو ماننے والے اسلام کے جو بیسک ٹینٹس ہیں بیسک پرنسپلز کو ماننے والے اس بھارتی سلسکتی کو مانتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں ہماری جیوگریفکل آئیڈنٹیٹی بھارت سے جڑی ہے تو ہمیں یہ سوچتے ہوئے بیجے پی تمہارے ساتھ یہ کر دے گی راج ستہ سپورٹر ہوں لیکن میں مانتی ہوں کہ راج ستہ ایک آنی جانی چیز ہے کوئی بھی پارٹی آج ہے کل نہیں ہے لیکن سماج ستہ میں بہت طاقت ہوتی ہے ہمیں سماج کو بٹنے نہیں دینا ہے جو ہماری ساجہ سنسکریتی ہے ہماری جو سناتنی پرمپرائیں جیان پرمپرائیں جس میں سبھی فیتز کو سممان دیا جاتا ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس سے جڑ کے چلنا ہے اپنے پنت کو مانتے ہوئے اپنے کلچر سے جیوگرپکل جس لوکیشن میں پیدا ہوئے اس سے وفاداری ہمیں اپنی رکھنی ہے تب ہم سحی مانتے سچے بھارتی کہلائیں گے اور سچے مسلمان کہلائیں گے بلکل اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میسج آف سیکولر سٹیٹ کا جو جو ایک بنیادی نکتہ ہوتا ہے ملجل کر یک جت رہ گزارہ کرنے کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹولرنس کا لیول رکھتے ہوئے پیار محبت سے گزارہ کرتے ہیں تو جب دنیا کی ایک سپر پاور ایک نامک پاور ہو یا ہیمن ریسورس کے حوالے سے ہو بنتے ہیں اور جب اس طرف جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو بات پسند نہیں آتی پھر وہ اس کے بعد جا کے اس کے اندر آتنک کرتے ہیں چاہے وہ فکری آتنک ہو جو کہ مولانا سارج جیسے لوگ کرتے ہیں یا فیزیکل ہو یا آپ سوشل میڈیا کے دوارہ ہو جس میں آپ کو ایک اقاعدہ ارگنائز کیمپین کا سامنا کرنا پڑتا ہو جی اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر آج ایک ٹاپک تھا جو کہ آج ریلیمنٹ نہیں ہمارے شہو سے لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹوئیٹر انڈیا کو پروموٹیٹ فنڈڈ کیمپین دی گئی تھی فور ریفرینڈم ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے نام پر خالیستان کے لئے اور یہ اس کو بے نقاب کیا گیا کچھ لوگوں نے اور اس کے بعد بی جے پی کئی دوستوں نے اس کو بے نقاب کیا اس پہ لیٹر لکھے اور ایکشن بھی لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے کہاں کہاں سے اٹیکس ہوتے ہیں لوگوں کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ اپنے پیٹی ایشو سے باہر نکلیں ان معاملات کو چھوڑیں اور یہ دیکھیں کہ اس وقت کن خطرات کا سامنا ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بٹھائی جاتے ہیں پھر اس کے لیے دین کا نام استعمال بھی کرتے ہیں اور خراب بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم کو اور آپ کو انیز جی دیکھئے میں آپ کے چینل کے مادہم سے کچھ ڈیٹس بتانا چاہتی ہوں وہ بتانی اس لیے ضروری ہے کہ اپنین غلط ہو سکتی ہے فیکٹ نہیں ہوتے میں مسلمانوں کو خاص طور سے بھارتی مسلمانوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک ایجنڈا کے تحت آپ کو بھارت سے کس طرے سے توڑا گیا کیوں توڑا گیا تو میں بتائی چکی ہوں کہ ان کو اپنا دھرم سطح کا ایجنڈا چلانا ہے اسلام بنانی ہے اور اسلام سٹی بھائی مسلم کے لیے بھی سیف نہیں ہے اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ مسلمان سرکشت ہے تو اسلام سٹی دیکھ کے خلاف لڑا تھا اس وقت وندے ماترم کے نارے زور شوروں سے ہر پنت کا انسان لگاتا تھا تب تک یہ الگاؤ اتنا زیادہ لیول پر یہ لوگ نہیں کر پائے تھی اب اس طب انگریز نے یہ ریلائز کیا کہ اگر یہ لوگ مل جل کے رہے تو بہت لمبے تک راج نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ جو ڈیوائیڈ رول کی پولیسی تھی اس کو ان لوگوں نے کس طرح سے آگے چلایا اور پھر بعد میں دھرم ستہ والوں نے کیسے اس کو hijack بولتے ہیں جو دھرم کی آدھار پر جو آج کی تاریخ میں بنگلہ دیش ہے انیس سو پانچ میں انیس سو ساتھ میں مسلم لیگ کی ستھاپنا ہوتی ہے انیس سو پندرہ میں کمیونل الیکٹوریٹ کو ایکسپٹ کیا جاتا کانگریس کے دوارہ انیس سو انیس میں خلافت مومنٹ کی آواز ہوتی ہے جس کو ہمارے راجپتہ گاندی جی نے بھی سپورٹ کیا تھا خلافت مومنٹ انیس سو پچیس میں تبلیغی جماعت کا اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے انیس سو تیس میں پاکستان ورڈ کوئن ہوتا ہے انیس سو چالیس میں لاہور میں پاکستان ڈیکلیریشن ہوتا ہے جنہ کے دوارا 1946 میں ڈائریکٹ اکشن ڈے کا اہوان ہوتا ہے بہت بڑا دنگا ہوتا ہے دیش کے اندر ماس ریپ مرڈر سلاٹرز ہوتے ہیں اور 1947 میں اس دیش کا ویباجن تو یہ جتنی بھی کٹروادی سنستائیں ہیں جن سے مسلمان اپنے آپ کو جوڑ کے چلتے ہیں ان کا ایکچولی میں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں وہ صرف پولٹیکل پارٹی اس کے ساتھ ساتھ گھاٹ کر کے ایک ایجنڈا کے تحت اس ملک میں جانبوچ کے بچھائی گئی ہیں اور یہ جگہ 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 بیٹھ گئے ہیں ان کے کچھ دھارمک سنستاؤوں کے نام پہ چل سمی اور پی ایف آی کا ہاتھ ہو پائے گیا یو پی میں ہماری جانچ ایجنسیز میں جہاں پہ شاہین باغ میں جہاں یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہاں پہ پی ایف آی کا ہیڈ آفیس چل رہا تھا بلکل تو آپ یہ دیکھئے کہ مسلم کو بھی سمجھ نی ضرورت ہے کیا یہ اسلام ہے کیا اللہ جس دھر میں یہ بولتے ہیں کہ ایک بے گناہ کی جان جانے کا مطلب پوری ہیومانیٹی کی جان چلی گئی پوری ہیومانیٹی کو قتل کر دیا اس پنت کو اتنا زیادہ بدنام اگر ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی ہی رسپونس بیٹی ہے کہ آگے آکے ایک بھارتی ہونے کے بھی ناتے اور ایک مسلمان ہونے کے بھی ناتے اپنی ذمہداری سنبھالیں اپنی ذمہداری کو مانیں اور کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا ویچارک مطبید ہو سکتا ہے لیکن اس پولیٹیکل پارٹی سے مطبید کے چکر میں آپ کی جو راشنالیٹی ہے آپ کا جو ترک ہے جو بدھی ہے جو ویویک ہے اوپر والے نے سوچنے سمجھنے کی شکتی دی ہے اس کو پلیز مت جانے دیجیے کیونکہ وہ زندگی جینے کیلئے بہت ضروری ہے راشنالیٹی کے بینے انسان کیا ہے بلکل نہیں اور دوسری بات یہ دیکھیں میں اپنے ویورز کو ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے date by date یہ سارے events بتائیں ہیں اگر وہ ان events کا ہی کی ریسرچ کر لیں اور سٹڈی کر لیں تو ان کی سونج میں آ جائے گا دیکھیں جب two nation theory بھی اسی طرح کا منجن بیچا گیا تھا اور اس کے نام پہ کس طرح سے کتنے millions of lives کا نقصان ہوا اس division میں میں اس کو تقسیم میں کتنی جانوں کا نقصان ہوا اور سیت آلیس میں جب یہ تقسیم ہوتی ہندوستان پاکستان کی اس کے بعد پانچ سے دس سال کے اندر اندر وہ narrative change ہو کے بن جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر اس کے بعد جنرل زیا کا جب مارشل اللہ آتا ہے تو پھر وہ پاکستان اسلام کا قلعہ بن جاتا ہے یعنی کہ پوری باون سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں جو کہ سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں لیکن ایک ملک کو بنا دیا جاتا ہے قلعہ اور اس کو بول دیا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا اور تم امہ کے لیڈر ہو اور اس کے بعد وہاں سے فنائٹسزم کی بنیاد پڑتی ہے تو یہ اگر ہم اپنے آج لوگوں کو جو کہ لوگ وہاں پہ ذہنی طور پہ فکری طور پہ منتشر ہو رہے ہیں آج ان کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہسٹری سے پروون ہے اب آپ اس ٹرائپ میں نہ آئیے گا تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ آئیسولیشن میں جاتی ہوئی مسلم کمیونٹی کو جوڑ کے رکھنے کا کیا طریقہ ہے جی دیکھئے جوڑ کے رکھنے کا طریقہ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ میں مانتی ہوں knowledge is power آپ کو بیوخوف کوئی بنا سکتا ہے آپ کو ورغلا کوئی سکتا ہے جب آپ کا کوئی برطن خالی ہوگا تب اس کے اندر کوئی کہتی ہوں کہ جو اہنسہ میں جو ملک یقین کرتا ہے اس کی national ایتھوز ہی کسی برا کرنے کی نہیں ہے اتحاس میں کبھی بھارتیوں نے انویڈ نہیں کری کوئی کنٹری ہمارے جنگیں بھی ہوئی ہیں اگر مہابارت رامائن بھی ہمیں پڑھائی جاتی ہے ہمارے جنگیں بھی ہمیشہ دھرم کے لئے ہوئی ہیں اور دھرم کا مطلب فیت سے نہیں ہے دھرم کا مطلب ہے کرتا وی پالن ہمارے جنگیں مہلا سممان میں ہوئی ہے دروپتی کے چیرہنر میں جنگ ہوئی ہے سیتا کے سممان کیلئے جنگ ہوئی ہے تو ہمارے جنگیں بھی کبھی بھی دوسرے کی کوئی زمین حق تلفی کرنے کے لئے یا ویمن کیپٹیو کرنے کے لئے انڈیا کی ہسٹری اگر آپ اٹھا کے پڑھنے گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ سرزمین پہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوا حالان کچھ کٹر مان سکتا والے مسلمان بھی میں ان کو نہیں بولوں گی کٹر وادیوں نے اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کی سنسکریتی کے ساتھ بہت برا کیا ہے یونیورسٹیز جلا دیں مندر ودونس کر دیئے گیان پرمپرائیں ختم کر دیں پھر بھی اور یہاں تک پورا ایک ایجنڈا کے تحت دیش دو ٹکڑوں میں بھی باٹ دیا دھرم کے نام پہ اس کے باوجود بھی جن مسلمانوں نے بھارت کو چنا ان کو پورے کونسٹیوشنل رائٹس فنڈیمنٹل رائٹس کے ساتھ سممان کے ساتھ اس ملک نے accept کیا تو یہ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت اور ایک چیز اور ایجنڈ چینل کے مادیام سے میں اسپیشلی یوت کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ دیکھئے کوئی بھی اگر آتنکوادی بھی ہوتا ہے دیکھئے کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے آتنکوادی تو بن کے آتنکوادی تو یہ پوری ایک چین ہوتی ہے پہلے الگاو واد سے کٹر واد کٹر واد سے آتنکواد اگدم سے اچانک سے کسی کو آتنکوادی بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے اس لئے یہ لوگ آتنکو واد کے بیج پہلے ڈالتے ہیں تم تو الگ ہو تمہارا کھانا پینا الگ ہے تمہارا پہننا اور نا لگ ہے تمہاری بھاشا الگ ہے تمہارا رہن سے ہے یہ جو میں نے آپ کو دیٹس بتائیں پوری الگاو واد سے کٹر واد سے آتنکو واد کی پلاننگ تھی جو یہ دیش کو پاکستان توڑنا تھا اسلام کے نام پہ تو وہ پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا وہ ہی جنہ کی آئیڈیولوجی وہ مسلم league آج بھی ہمارے دیش میں چل رہی ہے کیونکہ دیش کے اور ٹکڑے کرنے ہیں جو کہ ہم لوگ ہونے نہیں دیں گے کبھی ان لوگوں کی مقصد ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے لیکن ان کے اپنے دیماغ میں وہ خوشحال موڈ میں لے جائے اس کو یہ حرام قرار دے دیتے ہیں ڈروائنگ حرام ٹھیک ہے میوزک حرام میڈیٹیشن حرام کلچر حرام آرٹ حرام آپ خود سوچئے کہ رنگ خیل دی اپنے رنگ لگ گیا تو وہ اتنا حصہ اللہ تعالیٰ کاٹے گا آپ ایک بات بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو رنگ سے پریشانی ہوتی تو وہ بلاک اور بائٹ نہیں بنا دیتا دنیا بالکل بالکل یہ جانبوچ کیونکہ آپ کو اگریسیو رکھنا ہے آپ کو اتنکوادی بنانا ہے تو اس اتنکوادی تک پہنچانے کے لیے یہ لگا ہو تکتروا اتنکوادی والی phases سے لے سے ایم او اون آرٹس تو نہیں بولوں گی بٹ ڈرائنگ سکیچنگ میوزک ان سب چیزوں کی بہت شوقین رہی ہوں تو بچپن سے میرے دل میں یہ سوال آتے تھے اللہ تعالیٰ درائنگ بنا کیوں کریں گے اللہ تعالیٰ کلرز بنا کیوں کریں گے اللہ موسیق کو من لونگ بنانے کے بجائے اگر ان کو علم ہوتا ہے یا تعلیم ہوتی تو وہ جو 99 نیمز آف اللہ ہیں اس میں المصور جو ہے وہ ان کا ایک نام ہے اور المصور یعنی the artist تو how can the art and the artist and the fun and the color can be حرام تو اس طرح کے جس سوچ جس سوچ میں پولیو کے ٹی کے حرام قرار دیے جائیں تو پھر آپ سوچئے کہ اس کا کوئی اب جواب دے نہیں سکتے لیکن آپ کو بتاؤں کہ ان ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے ان ذہنوں کو پراغندہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریشنیل ضرور پیدا کی جاتی ہے اور وہ یہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالی گئی کہ یہ ایک ہندو نیشن ہے اور یہاں پہ ایک ہندو راشٹر جو ہے اس کا قیام آنے والا ہے تو اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے گا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کانسپ کلیر ہونا چاہیے ہندو ایک جیوگریفیکل آئیڈنٹیٹی ہے ہندو ایک سانسکرتی ہے سندو ندی کے اس پار رہنے والے سب ہندو ہندو سیولیزیشن تو آپ کسی بھی پانت کو مانتے ہو دیکھیں میں ہمیشہ یہ ایکسپلین کرتی ہوں سب کو کہ تین چیزوں میں میں دفرنس پتاؤنا بہت ضروری ہے دھرم پانت اور سانسکرتی دھرم کا مطلب ہوتا ہے ساہی اور غلط میں ریشنیٹ کرنا وہ ریشنیل صحیح میں صحیح کو چننا اور غلط کو غلط بولنے کا مادہ رکھنا یہ ہمارے انڈین کلچر میں کہا جاتا ہے نیائیارت اپنے بندھو کو بھی دنڈ دینا دھرم ہے یعنی کی اگر نیائی کے لیے اگر آپ کا اپنا سگا بھائی بھی غلط کر رہا ہے اپنا بندھو بھی غلط کر رہا ہے تو اس کو دنڈ دینا بھی آپ کا دھرم ہے تو دھرم کا مطلب ہوتا ہے کرتب وی پالن پانتھ ہوتا ہے فیتھ جس کو ہم دھرم سے کنفیوز کرتے ہیں جو پوجا پددیتی ہوتی ہے کہ میں بھگوان کو ایسی اپروچ کروں یا خدا کو ایسی اپروچ کروں وہ میرا ایک پانتھ ہے اور سنسکرتی ہوتی ہے آپ جس جوگریفیکل لوکیشن میں پیدا ہوئے ہیں وہاں کا لائف سٹائل وہاں کا کھانا پینا وہاں کے ویدر کے حساب سے جو بھی پہننا اورنا جو لائف سٹائل ہے وہاں کا تو ہندو راشتر سے مطلب صرف ایک جوگریفیکل آئیڈنٹیٹی اور بھارتی یہ سنسکرتی سے ہے تو آپ اپنے پانتھ کو مانتے ہوئے بھی آپ کی سنسکرتی ہندو ہو سکتی ہے یہ ایک کنفیوزن اپنے دماغ سے کلیر کریے کہ ہندو راشتر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی پانتھ سے آپ کو چھین رہے آپ کو کوئی مسلمان ہونے کا حق آپ سے لے رہے انیج جی میں راشتری یہ سویم سیوک سنگ جو کی بی جے پی کی آئیڈیالوجی کہی جاتی ہے بی جے پی کی بیک بون کہی جاتی ہے ان سے بہت نزدیک سے جڑی ہوئی اور آپ یقین جانیے گا میں نے اتنی اچھی اچھی باتیں سنگ کے پرچارکوں سے سیکھی ہیں ایک وقت تھا جب مجھے یہ بتایا جاتا تھا کہ جب میں سنتی تھی کہ رس ایس تو بہت ایک کٹروادی سنسطہ ہے رس ایس تو بہت مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن جب میں ان لوگوں سے نزدیک سے جڑی تو مجھے اتنی اچھی اچھی باتیں پتا چلیں وہ لوگ ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ بھارتی سنسکرتی ایک ساجہ سنسکرتی ہے اور ایک اچھی بات مجھے رس ایس سے ہی پتا چلی کہ اپنی پوجا پددیتی کے لیے ابھیمان دوسرے کی پوجا پددیتی کے لیے سمان یہ بھارتی سناتنی سنسکرتی تو یہ کتنا زیادہ کنفیوزن کریئیٹ کرا جاتا ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تو یہ پلیز اپنے دماغ سے یہ نکالیے ایسا نہیں ہے رمضان میں آپ یہ دیکھئے ابھی کورونا کے ٹائم پہ نوراتر میں مارکٹس نہیں کھلے ہیں لیکن رمضان میں مارکٹس کھلے ہیں اصل ایسا نہیں آپ نے جو بات کی نا کہ رمضان کی تو اس کا مطلب مجھے بھی بہت دل سے ان کی محبت ہے کیونکہ اس میں جب لفظ سیوک آجاتا ہے تو پھر میرے سمجھتا کہ سیوک ہی ہمارے نبی کا بھی پیغام ہے سیوک ہمارے اسلام کا بھی پیغام ہے اگر مسلمان میں سمجھتا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ قریب ہیں وہ ہم اور وہ ایک ہیں لیکن اس کو جس طرح سے ڈیمینائز کیا جاتا ہے جس طرح سے ان کو نیگٹیو پورٹریے کیا جاتا ہے ایک بقاعدہ ایجنڈے کے ذریعے یہاں پہ ہر اچھی چیز کو برا ثابت کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ ہم اچھے لوگ بولے والے لکھنے والے لوگ آگے نہیں آتے ایک خلا چھوڑ دیتے ہیں ایک خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور جب جب آپ خالی جگہ چھوڑیں گے وہاں پہ کوئی نہ کوئی برائی آکے بیٹھے گی وہ چاہے آپ کے دل میں ہو سوچ میں ہو یا شہر میں ہو یا ملک میں ہو اور ہمیں یہ لوگوں کو بار 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 یہ بتانا کی ضرورت ہے کہ سیوک سیوک کا تو پیغام ہے ہمارا تو اس پیغام کو ہم کیسے برا کہ سکتے ہیں اور جو آپ نے بات کی راشٹر کی یہ بھی بات ذہن سے نکال دی جائے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک ہی سکسسفل دیموکریٹک موڈل ہے وہ ہے انڈیا جنہوں نے دنیا کی لارجز ڈیموکریسی ہونے کا جہاں پہ ہنڈرز آف کلچر ہنڈرز آف لینگویجز اور ہنڈرز آف رنگ اور خوشبو اور گلدستہ بکھرا ہوا ہے اس کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے اس کو آج اگر کوئی خراب کرنے کی کوشی کرتا ہے تو وہ لوگوں کو خود سمجھنا ہوگا کوئی بھار سے آکے نہیں سمجھائے گا ان کو اور یہ آپ ہم کو ان کو بتانا ہوگا کہ جس طرح سے دھرم کو استعمال کر کے دنیا میں تباہی پھیلائے گئی اس کی اجازت آپ لوگوں نے نہیں دینی اس بارے میں کیا کہیں گے جی دیکھئے بالکل میں ہمیشہ اس بات کو اسی طرح سے بولتی ہوں کہ اپنے گھر کا کچھرہ خود صاف کرنا پڑتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح سے بولتی ہوں کہ مسلم سماج کو خود یہ ایک لیڈرشپ لینی پڑے گی جو مسلم سماج میں جو ریشنل مائنڈز ہیں کیونکہ جن لوگوں کو کٹروادی بنا دیا جاتا ہے ان کی تو برین واشنگ بچپن سے اتنا سسٹیمیٹک بے میں ہوتی ہے کہ ان کے لئے بہت تف ہوتا ہے کوئی بھی اپنی سوچ سے وپریت کسی بھی وچاردھارا کو ایکسپٹ کرنا لیکن جو لوگ ریڈکلائز نہیں ہیں فورچنیٹلی برین واشنگ نہیں ہیں یا صرف کنفیوز یا سیکر ہیں جو سوچ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ان کو میں بولتی ہوں کہ ضرور تھوڑا سا انڈین ہسٹری تھوڑا سا اسلامی پلیز ضرور پڑے قرآن کو اپنے مائنے سے پڑے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو life جو انہوں نے teachings جو اپنے زندگی میں جو جی کر ہمیں جو messages دے گر گئے ہیں ان کے راستے پہ ہم لوگ چلیں اور اسلام کے ماتھے پہ بھی بھارتی مسلمان تو ہیں جو normal مسلم بھی جو انڈین بھی نہیں ہیں مسلم مجھے سن رہے ہیں اگر آپ مسلم کے ماتھے پہ سے بھی ایک ٹیگ ہٹانا چاہتے ہیں جو پورا انٹرنیشنل ہی ایک نیریٹیو بن گیا ہے کہ مسلمان ریڈیکل ہوتے ہیں یا مسلمان اللوجکل ہوتے ہیں یا مسلمان کٹر ہوتے ہیں اس کو ہٹانے کی ذمہداری ہماری اور آپ کی ہے ہم لوگ کوئی رسپونسبلیٹی لینی پڑے گی اور اللہ اور ہمارے بیچ میں جو میڈییٹرز بیٹھے ہوئے جو ہمیں دراتے رہتے ہیں میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ دیکھ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ای تینک ہی شوڈ بی گاڈ لونگ انستید آف بکامنگ گاڈ فیرنگ آپ نے ڈر اور فیر کی بات کر مجھے اپنے آخری سوال تک لے آئی ہیں اور میں پروگرام ختم ہونے سے پہلے یہ بڑا امپورٹن سوال ہے اور اس کو کلیر ہونا ضروری ہے دیکھیں اگر یہ کلیر نہیں ہوگا تو بہت سارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ نے مسلم مسلم اسلام اسلام دین دین کر 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 کے لوگوں کے ذہن میں ایسا اسلاموفوبک رویہ کر دی ہیں کہ اب لوگ ڈرنے لگے ہیں نام لینے سے دی جو تنک دی ریسٹ آف کنٹری لیویگ انڈر خوف سے جی رہے ہیں اسلاموفوبیا کہیں نہ لگ جائے ہم بہت جی سے کہتے ہیں پولیٹیکل کریکٹنس کی بات میں آگئے سہم کے زندگی جی رہے ہیں تو دی ریسٹ اس ایسا نوٹ انفیر وید دی آپ کا مطلب کی کسی اگر سپوس کرے مولانا شاد نے کچھ غلط کیا ہے کوئی allegation لگ جائے کہ مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں is that a question calling a spade a spade is nothing wrong about it yes yes بالکل دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ phobia کا مطلب phobia سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی irrational fear جو چیز نہیں کرتی اس کا ڈر اسلام is wrong term کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ڈرنے کی وجہ ہے ڈرنے کی وجہ ڈیفینیٹلی ہے وہ کوئی irrational fear نہیں ہے بالکل rational fear ہے جیش محمد ڈائپ کی سنستائیں ہیں رشکر ڈویبہ نام کی سنستائیں ہیں القاعدہ نام کی سنستائیں ہیں سوسائیڈ بومبرز بنا کے بہت بنای ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو مسلم نہیں ہے غیر مسلم کی سیچوئیشن ایسی بن گئی ہے کہ ایک سپیڈ کو سپیڈ بولنے سے پہلے اس کو سو بار سوچنا پڑتا ہے ایک مولانا شاد کو اپرادی بولنے سے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی جو کرونا کے ٹائمز پہ مولانا شاد کے اوپر یا تبلیغ جماعت کے اوپر بھی جب اس طریقے questions اٹھ رہے ہیں تب بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کے دماغ میں یہ ہوگا تو دیکھ یہ بہت غلط دکھ سماج کی ہے جو ہمیں سمجھ نی کی ضرورت ہے اور اس میں دونوں ہی سماج سفر کر رہے ہیں مسلم سماج کے جو نون ریڈکل لوگ ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں آج ایک ایسی ستتی بن گئی ہے کہ غریب مسلمان کے دیکھوں گی کہ پھل پہ تھوک لگا ہیں یورین لگا کے سپری کر پھل بیچ رہے ہیں تو میں اپنے آپ کو اپنے پریوار کو ڈالنا چاہوں گی ہر انسان سروائیول سٹنگ ہوتی ہے ہر انسان پہلے اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے تو یہ ہندو مسلم ناریٹیو نہیں یہ ہندو مسلم نہیں ہو رہے دیش کے اندر یہ مسلمان کو ہی سوچ چاہیے کہ جب میں ہمیشہ بولتی ہوں انیز جی کہ ایک مسلمان محلے میں سپوس کر یہ پچاس لوگ ہیں اس میں سے دس مسلمان پتھر بازی کر رہے ہیں کورونا واریر پہ ڈاکٹر پہ تو جو باقی کے چالیس مسلمان مون کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں میں ان کا بھی اپراد مانتی ہوں میں اس مون سمرتن کو بھی اپراد مانتی ہوں آپ کیوں نہیں فورا ایک ڈنڈا لے کے چپل لے کے خدیر دیتے ہیں ان دس مسلمان کو پتھر بازی کر رہے ہیں کہ یہ کورونا واریر جو ہماری زندگی بچانے کے لیے ہمارے محلوم ہیں ہمارے گھر تک ہمارے در تک آرہے ہیں تم ان کے اوپر پتھر بازی کر رہے ہو تو وہ ایک رسپونس رہے جا رہے ہیں کبھی آپ کو در در دی جا رہے کبھی آپ کو در در دی جا رہے تو سبجیک چینج ہوتے جا رہے ہیں پتھ ٹائم ناظرین ہمارے پروگرام کا یہی تک وقت تھا اور میسیج ہم آپ تک وہ ہی پہنچ رہے ہیں بار بار کہ ہارمونی is the only way to survive in this world اور اس میں ہمیں غور کر نہ ہوگا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کا فیل قول اور فیل کتنا ان میں فرق نہیں کر رہا کہیں ہمیں آگے کر کے خود لوگ پیشے تو چھپے ہوئے نہیں ہیں اس سے بچنے کی ہمیں شدی ضرور تھے کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جس سے قومیں یا تو بنتی ہیں یا بگڑتی ہیں اور ہمیں بنانی کی بات کرنی ہے بگاڑنے کی کوئی لوگ نہیں بہت بہت شکریہ آنی سفاروکی کا پروگرام یہی تک تھا اجازت دیجئے گا have a great evening